آپ کیا سوچتے ہیں کہ خود آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا ہے آپ کے والد صاحب کا نام آپ کی اپنی محنت یا کیا ہے کبھی بندہ تنہائی میں تو سوچتے ہیں نا سر میں ہمیشہ میں نے کہا ہے میں سے سوال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میرے صرف اللہ کا کرم ہے سر کچھ بھی نہیں سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے اس کے بعد بعد میرے بابا چاہتے تھے بابا کا نام ایک رہا ہے ہے ماشاءاللہ موجود ان کے چاہنے والے ان کی وجہ بہت بڑی ان کی بھی وجہ موجود ہے کہ لوگ سنتے ہیں کہ یا رضی شان رکھوڑی اس کا بیٹا ہے ہم سنتے ہیں کیسا گاتا ہے اس سے مجھے اور سٹارٹ میں سٹارٹ ہی میں نے جو کیا تو میں نے بابا سے کیا انہی کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مالک نے کرم کیا کہ انہی کے ساتھ روحی یاد کریں دی دھولا واللہ تو پہلا سٹارٹ میرا گانا ہوا تھا ماما کی دوائی تھی دوستوں کی دوائیں تو اہلیت مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں شاید اتنی ہے سب سے زیادہ میں مالک کا کرم ماما کی تو دوستوں کی محبت جتنے بھی ہیں اچھا یہ بعض دفعہ تو ٹرولنگ بھی ہوتی ہے آپ کی کہ جی وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لائیو آپ گا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا یار کوئی خاص آباز نہیں ہو اس طرح کے کمنٹس آپ کے سامنے بھی آتے ہیں جب آپ کو پوری دنیا میں شہرت بھی ملی ہو ایسے کمنٹس آتے ہیں ہر ایک آپ کو پسند نہیں کرتا یہ ضروری ہے کبھی ہوئی نہیں سکتا آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آپ کو پسند کریں آپ اس طرح کی تنقید کو یا اس طرح کی کمنٹس کو پڑھتے ہیں تو کیا فیل میں کمنٹ کا میرا معاملات ہے نہیں میرے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے جتنا بھی سسٹم ہے وہ وہاں پہ اپنے مین مین لڑکے جو ہیں بھائی ہیں دوسرے ہیں میرے دوست ہیں راجہ وجہ صاحب ہیں سارے بیٹھے تھے وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں میں کبھی ان معاملات میں پڑھا نہیں ہوں سر اور میں ایسے بہت دور ہوں میں اپنے معاملات میں رہتا ہوں تنقید تنقید ہونی چاہیے سر بہت مجھے محول میں تنقید ہو آپ پہ آپ اسی تنقید کو دیکھتے ہوئے آپ بہتر کام کر کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ جو تنقید آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہوئی تھی وہ کوئی لائیو اسمن تھا وہ ہمارے تھا ایک ٹور تھا کہیں پہ باہر کا فسٹور تھا اور اس ٹائم میں اور موزیشنز میرے میرے ساتھ میری ٹیم نہیں تھی کوئی میری ٹیم نہیں تھی وہ میرے گانے میں کوئی تنقید نہیں تھی وہ میوزک کی تنقید تھی کیونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا میرے اپنا بندہ کوئی نہیں تھا میں صرف اکیلہ تھا موزیشن وہاں کے تھے کوئی ہماری آپس میں نہیں تھی وہ سنکھ نہیں ہو سکتے جو ہمیں لوگ سنتے ہیں وہ سٹائل کا نہیں تھے وہ اور سٹائل میں تھے اچھا اچھا جو جو سنگ نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے کہا کہ ہم ان کو جب بھی آئے ہیں موسیشن ساتھ لے کے ہیں اپنے اب جب بھی ہم جتنا بھی ہم جا رہے ہیں اب میں چاہے سعودی آجدہ میں جا رہا ہوں چاہے میں دبائی جا رہا ہوں چاہے میں باہر جا رہا ہوں ہم اپنی مکمل ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے پروموٹرز کو پتا ہے کہ صرف ٹیم کے ساتھ ہی آئیں گی اس کے لگائی تھی یہ آہ لیکن یاد رکھیے کہ وہاں پہ ہمیں ویڈیوز موجود ہیں اتنا لوگوں نے وہاں پہ ہمیں عزت دی ہمیں پیار دی ان سب کا بہت شکریہ ہمارا وہاں پہ ایک ہو گیا بم کی اطلاع کی وجہ سے ہمارا شو کینسل کر دیا گیا اچھا پولیس آگے وہاں پہ ہمارا شو سٹارٹ ہونے ہی لگا تھا تو پتا چلا کہ بم کسی نے فیک کال کر دی یہ کہاں کا واقع ہے یہ ہمارا یوکی کا تھا اور ہم تھے مانچسٹر ہم تھے بریڈفورڈ میں بریڈفورڈ میں بریڈفورڈ میں کسی نے اچھا فیک کال کی فیک کال کی اور فام پہ پولیس آئی پھر انہوں نے ہال خالی کر آئے بڑا ہال تھا بہت اچھا ہال تھا میرے پاس آئے وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے سب جب وہاں چلے گی مجھے لے کے وہاں سے گئے مجھے گاڑی میں انہوں نے کیا اس کی فیک اطلاع پہ صرف تو وہ آپ کے کسی حاصد میں وہ صرف میرے حاصد نہیں ہو سکتے میں نہیں کہتا کہ میں جانتا نہیں ہوئی کس نے کیا زیادہ جو اطلاع میں تھے وہ پروموٹرز کا آپس میں وہاں پہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو وہاں کے پروموٹرز آپس میں بہت زیادہ پروموٹرز ہیں وہاں پہ ایک دن سے ایک کو نہیں کرنے دیتے ہیں ایک سچ تو اس طرح سے فنکشن نہیں ہوا ہوگا پھر وہاں پہ رکھ گیا پھر لندن والا ہمارا اس طرح کینسل ہوا یہ یہ معاملات چلے تھے اسی جب جس کی آپ بات کر رہے تھے میں اسی معاملات میں آپ کو کہہ رہا ہوں گی یہ وہاں کے معاملات ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ نا ہمیں ویڈیو نظر آ رہی تھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک فیک بم کی طلاع بھی آگئی تھی سر یہ میڈیا پہ چلتا آپ کے آپ کے جتنے چینل ہیں ہمارے سب پہ چلا تھا ہمارے پاس موجود ہیں سارے